تو کیسے جنگ کے میدان میں نو دیش آگئے ہیں اب آپ کو یہ دکھاتے ہیں اور کیسے ورلڈ وار تھری کا خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے سب سے پہلا فرن جو روس اور یوکرین کے بیچ کھلا ہوا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں دوزار چودہ میں لوگوں کا روس کے خلاف ودروہ بڑھ گیا سمجھوتا توڑ کر نیٹو کا حصہ بننے کا یوکرین نے اعلان کر دیا تو یہ دیکھئے ویواد ہم آپ دکھا رہے ہیں کہ کیسے یہ جنگ یہاں پر بڑھ ہوتے جا رہی ہے دوزار چودہ میں لوگوں کا روس کے خلاف یوکرین میں ودروہ بڑھا اور روس نہیں چاہتا تھا کہ یوکرین نیٹو کی صدہ ستہ لے اس لیے یہاں پر جنگ کا میدان کھل گیا جنگ کیوں ہوئی یہ آپ سمجھے روس نہیں چاہتا کہ یوکرین نیٹو کی صدہ ستہ لے اور اس لیے یہاں پر یہ ویواد بڑھ گیا اور روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا اور اس نے صاف کہا کہ اپنے دروازے پر نیٹو کو مسائلیں تینات نہیں کرنے دیں گے آگے دیکھئے ویواد ایرانی کرانتی کے بعد ایران اور امریکہ کے راجنائک سمبند خراب ہو گئے دو دیشوں کے بارے میں آپ نے جانا اب امریکہ اور ایران کے بارے میں سمجھئے یہاں پر کیا ویواد ہے ایک دوسرے پر حملے جاری دوہزار بیس میں کاسن سلیمانی کے اتیا کے بعد دونوں دیشوں میں ویواد بڑھ گیا ویسے ویواد تو 1950 سے چلا آ رہا ہے اور اس کے بعد حالات نہیں بدلے تو یہاں پر بھی جنگ تیہ ہے ایسا مانا جا رہا ہے تو لگاتار دنیا کے الگ الہ حصوں میں ایک نیا فرنٹ کھل رہا ہے لیکن انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سب کئی نہ کئی ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں کہیں امریکہ کا کنیکشن ہے تو کہیں روس کا کنیکشن ہے یہ سارے کنیکشن ساتھ میں آ رہے ہیں میڈل ایسٹ میں دونوں ہی دیش اپنا یہاں پر پربت و جمانے کی کوشش میں ہیں سعودی عرب اور ایران کی بات کریں اور دونوں دیش ایک دوسرے کے کٹر دشمن ہیں تو ایک نیا فرنٹ یہاں پر بھی کھلتا ہے یہ آپ کے سامنے چار سے پانچ دیشوں کی ہم نے کہانی رکھی کہ کیسے الگ الگ دیش یہاں پر ورلڈ وار 3 کے محانے پر کھڑے ہوئے ہیں دونوں دیشوں میں شیط یود چلتا رہتا ہے سعودی عرب اور ایران کی بات کریں لیکن یود کی سمدھاؤنا فلحال ابھی دور دکھتی ہے آپ سمجھئے پاکستان اور بھارت مہاراجہ ہری سنگھ نے جمہو کشمیر کا بھارت میں بھلے کیا بھارت کشمیر کے اپنے ابن حصے کو واپس چاہتا ہے جس پر پاکستان نے اندھاکریت کا طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے غیر خانونی طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے قبالی لڑاکوں نے 1948 میں وہاں پر اس کشمیر پر قبضہ کیا جس کو آج کشمیر کے اس حصے پر جس کو پاک اوکیوپائٹ کشمیر کہا جاتا ہے پاک ادھکریت کشمیر اور وہ ایک ویواد کی بڑی بھجا ہے بھارت جس کو اپنا ہمیشہ ابن انگ مانتا ہے اور بھارت کی سرکار نے یہ سنسط تک میں کہا ہے اس کے بعد دیکھئے روس اور امریکہ مہا شکتی بننے کے لیے ورچہ سکی لڑائی ان دونوں دیشوں میں بڑی پرانی ہے اور دونوں دیش دنیا کے الگ الگ دیشوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک کھیمے بندی سی دکھتی ہے ان دونوں دیشوں کے ساتھ کھڑے دیشوں کی اور یہ اس وقت سب سے بڑا ویواد ہے دنیا کا جو یوکرین کی جنگ میں دکھائی دے رہا ہے اور امریکہ کہیں نہ کہیں روس کو یہاں پر نیچہ دکھانے کے لیے اور روس پر شکنجہ کسنے کے لیے یوکرین وار میں یوکرین کے ساتھ کھڑا دکھتا ہے اس کے باوجود جب انہوں نے بڑے بڑے دعوے کی اور آج یوکرین میں جنگ چل رہی ہے ان کی سینہ وہاں پر نہیں ہے اور انہوں نے صاف کا حقہ ہے کہ امریکہ یوکرین کی طرف سے لڑائی نہیں لڑے گا سہیوگ جاری رکھے گا چھتا آپ سمجھئے اسریل اور فلسطین یہ بھی بہت بڑا ایک ویواد ہے فلسطین سے الگ ہو کر اسریل بنا اور اسریل فلسطین کی زمین قبضہ چکا ہے اور یہاں پر اکثر ایک دوسرے کی طرف سے گولی باری بم باری مسائل داگے جاتے ہیں راکٹ حملے ہوتے رہتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مہینوں پہلے کیسے فلسطین کی طرف سے اسریل پر بڑا راکٹ حملہ ہوا اور وہ جو آرن ٹوم جس کو اسریل کی ہوای سرکشہ کا سب سے مضبوط طریقہ مانا جاتا ہے وہ وہاں ایکٹی ہوا اور اس نے ان راکٹ حملوں سے اسریل کو بچایا ساتھوں دیکھیں چائنہ اور تائیوان دونوں دیش ایک دوسرے کو مانتہ نہیں دیتے اور چین کی تائیوان کی سیما میں لگاتار غسپیٹ ہم دیکھتے رہتے ہیں اور یہ بڑا خطرہ انالیسٹ جتا رہے ہیں کہ ایک کوشش یہاں چین کی طرف سے تائیوان پر قبضے کی بھی جلد ہو سکتی ہے روس اور یوکرین ویواد کے بعد اور تائیوان اس کو لے کر سترک ہے چین کی طرف سے اکثر غسپیٹ تائیوان کے ہوای شیطر میں دیکھی جاتی ہے ارمینیا اور ازربیجان یہ جنگ ابھی کچھ دنوں پہلے لڑی گئی اور ویواد ابھی بھی ہے دونوں دیش سوویت سنگھ کا حصہ تھے اور اب بھی دونوں کے بیچ سین جھڑپوں کی خبریں آتی ہیں ناغورنو کاراباہ کا وہ علاقہ جس پر قبضے کو لے کر دونوں کے بیچ ویواد ہے اور وہ جنگ جس کو لے کر ٹی وی نائن بھارت ورش نے آپ کے سامنے کئی ساری گراؤنڈ ریپورٹ رکھی تھی اور بتایا تھا کہ کیسے وہاں پر وار ہے چل رہی تھی اس وقت اور یہ ایک نوہ فرنٹ ساؤتھ کوریا ورسیز ناؤتھ کوریا اور یہ بھی ایک بہت بڑا اور دونوں کے بیچ اس کو لے کر تناؤ کافی بڑھ گیا ہے نورت کوریا کے ساؤتھ کوریا کے راشمتی کی حتیہ کرنے کے بعد تو یہ جو یہاں پر ہے اس کو لے کر بیلیسٹک مسائلز کے لگاتار پریکشن کرتا رہتا ہے نورت کوریا ابھی اس میں ایک ایسی بیلیسٹک مسائل کا پریکشن کیا جس کو لے کر دنیا بھر میں تہلکہ مجھ گیا اور یہ جو نوہ ملک اس وقت جنگ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا وہاں پر حال ہے لیکن کیول روس اور یوکرین نہیں ہیں آپ ایران کو دیکھ لیجے آپ چائنا کو دیکھ لیجے تائیوان کو دیکھ لیجے آپ ابھی دیکھ لیجے کس وقت میڈل اسٹ میں اسریل اور ویران کا بھی اسطناؤ بڑھ رہا ہے کیا یہ مانے ہیں کہ یہ ویواد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یا یہ کیول ایک سنیوگ ہے جو ایک ہی ساتھ اتنے سارے ویواد دنیا بھر میں پیدا ہو گئے ہیں دیکھیں یہ ویواد تو کافی سالوں سے چل رہے ہیں اور جس طرح کا نیا ورلڈ آرڈر اُبھر کے آ رہا ہے وہ ایک چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ دیکھیں پہلے جو دو سپر پاوز ہوا کرتی تھی کولڈ وار سے پہلے USSR اور USA USSR کے وگٹن کے بعد ایک نئی سمیہ کرن دیکھنوں کو بھلے اور امریکہ ایک سپر پاور اور اکلوتی سپر پاور کے روپ میں اُبھر کے آیا اب آپ دیکھئے جو ایک نیا ورلڈ آرڈر نکل کے آ رہا ہے وہ ہے سائنو سینٹرک ورلڈ یا ورلڈ کونٹوز تو اس میں آپ یہ دیکھئے کیونکہ امریکہ نے چین کا چائنہ کی طرف بات کچارہ کر رہے جی اور آپ یہ دیکھئے کہ جس طرح سے اگر یہ جنگ جلدی ختم نہیں ہوئی تو اس میں سے ایکسس اور الائیڈ پاور بھی بن کے اُبھرنے لگیں گی اور یہ اس طرح کا ایک گوبار بننا شروع ہو جائے گا ایک اس طرح کی نئے سمیکرن اُبھرنے شروع ہو جائیں گے جو ایک ورلڈ وار کے لیے ایک بہت اچھی ریسیپی ہے اور یہ بشو کے لیے بہت ہی غاتق صدد ہوگی کیونکہ آپ یہ دیکھئے کہ جس طرح سے ایران نے جو امریکن کونسولیٹ پہ حملہ کیا ہے وہ ایک بلکل اوپن چیلنج ہے امریکہ کے لیے امریکہ اس پہ چندہ اور چندہ نہیں کر رہا ہے حالانکہ امریکہ ریٹیلیٹ کرے گا لیکن امریکہ ریٹیلیٹ اس لئے نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کے کونٹیشنز جو ورلڈ ڈیویل پہ ہے یا جو ویشوک پہ پہ ہے وہ کافی سیریس لیکن یہ بھی تاہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے کیلکولیشنز بہت ہی سپر وے میں چل رہے ہیں ابھی اس وقت جو اسططی رشیا یوکرین کے بیچ میں ہم دیکھ رہے اتنی زیادہ ڈیویسٹیشن ہے اتنی 87 جو ی لیکن آپ آپ 别 آپ ¿ ، ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ $